کل کرکشیتر میں کسانوں کے نام پہ جو گنڈا گردی اور دنگائی حرکت کی گئی کرکشیتر کے سانسد نائب سینی اور ودائق صبح صدا پر جو جان لیوہ عملہ کیا گیا وہ کسی بھی طرح سے اوچیتیاں نہیں سمجھ سکتے امارا راجہ سرکار سے مکہ منتری سے نویدن ہے کہ ان دنگائیوں سے کسی طرح کی وارتہ لاپ نہیں کرنی چاہیے اور ان پہ رحم نہیں کرنا چاہیے یہ ایک طرح سے کانگریسی گنڈے اور تتھا کتیت دنگائیوں کی وہ ہریانہ کو آگ لگانا چاہتے ہیں ہریانہ میں ایک طرح سے آتن کا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں سویدان میں ہر ویقتی کو اپنی آزادی ہے کہ اپنی بات رکھنے کا یہ جیس طرح سے گاموں میں ایک طرح کا محول تیار کر دیا گیا اور یہ خود راجنیتک لوگ ہیں یہ اپنی راجنیتک منسا کے لیے یہ ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنائے جارے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امن سانتی نہیں چاہتے ہمارا کہنا ہے کہ جو کانون ویوستہ ہے دیش کا سویدان ہے سب کو آزادی دیتا ہے اور اس طرح کی حرکت جیس طرح کی کرناڑ میں اس سے پہلے بھی ہوئی جیس طرح ان سے کسی طرح سے رحم نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاب سخت کاروائی ہونا چاہیے اور تورنٹ ان کو گریفتار کر لینا چاہیے اب تو یہ جا کے ویدیسوں میں جا کر کے یو اینوں پہ بھی دیش کے پردان منتری اور دیش کے سویدان کو چیلنج کر رہے ہیں جیس طرح پاکستان کرتا ہے جیس طرح کسمیری دنگائی کرتے ہیں اسی طرح کے یہ سنکت مورچا کے راکے اسٹکیت جیسے لوگ گرنام چڑھونی جیسے چیلنج کر رہے ہیں ویدیسوں میں بھی بھی ویدیسوں میں بھی ہم بارت کی چھوی کو خراب کریں گے تو ان کے خلاب دیل درو کا مقدمہ درج کر کے اور ان کے خلاب سخت کاروائی کرنی چاہیے ورنہ یہ ہریانہ کو آگ لگا دیں گے پورے دیش کو آگ لگا دیں گے اور ستائی تاریخ کو ان کی ساجیس ہے کہ ہریانہ اور دیش میں دنگا پسات کر کے راجکتہ پھلائی جارے ان کے خلاب سخت کاروائی کی جائے ورنہ ہریانہ میں جڑنے میں کوئی کسر نہیں ہے یہ دنگای ہریانہ میں آگ لگا کر راجکتہ پھلانا چاہتے ہیں سرکار ترنت ان کے خلاب کاروائی کرے